ڈاکٹر امیر محمود صدیقی رکن ہے اسلامی ذاتی کون سلکم تے پاکستان کے اور جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور اپنی علمی خدمات کے حوالے سے جانے پہشانے جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند نکات کی صورت میں میں کچھ گزارشات یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں بیداری امت کے عنوان سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے امت کا تصور کیا ہے اور بیداری کے مقاصد کیا ہیں جب تک یہ ہمارے ذہن میں متعین نہیں ہوگا تو یقیناً ہر طرح کی مشاورت وہ یقیناً نتیجہ خیز نہیں ہو سکے گی قرآن نے اس امت کی تین صفات بیان کی ہیں کہ یہ امت واحدہ ہے امت مسلمہ ہے اور امت وسط ہے میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرنا چاہوں گا اور کہ تمام احباب جو یہاں موجود ہیں عموماً ہمارے ہاں جب اتحاد امت مسلمہ کی بات کی جاتی ہے تو یہ ہم پری ایزیوم کر لیتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب صرف مولویوں کا علماء کا مشایخ کا پیران اعظام کا اتحاد ہے اور ہم خود جانتے بوجھتے زندگی کے دیگر سیکٹرز سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں انہیں بے دخل کر دیتے ہیں کیا امت مسلمہ کا اطلاق صرف پاکستان پر ہوتا ہے کیا اس کا اطلاق صرف علماء مشایخ اور مذہبی شخصیات پر ہوتا ہے کیا اس میں زندگی کے دیگر شبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد شامل نہیں ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ بیداری امت اور اتحاد امت کے تناظر میں یہ ایک بڑی غلطی ہے جو مذہبی طبقے سے تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے امت ایک ایسا نظریاتی گروہ یا جماعت ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور علامہ اقبال علی رحمہ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام میں ورل ہیومینیٹی کے تصور کو لا جغرافی انداز سے پیش کیا ہے کہ جب آپ امت مسلمہ کی بات کریں گے تو یہ لا جغرافی تصور ہے میں گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ عموماً جتنی بھی سیمینارز ہوتے ہیں وہ اسی طرز کے ہوتے ہیں ضرورت پینل ڈسکشن کی ہے اور مقالمے کی ہے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گفتو شنید کی جائے اور اپنے پرابلمز کو پینل ڈسکشن کے ساتھ مقالمے کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے تو ہماری جو امت مسلمہ بننے کی بنیاد ہے وہ توہید و رسالت کا بیان ہے جب اہل کتاب کو ہم لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اہل ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق نہیں کر سکتے اس وقت اگر جتنے بھی چیلنجز امت کو درپیش ہیں اگر میں اس کو ایک جملے میں کہنا چاہوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جامعیت کاملیت آفاقیت عبدیت اور خاتمیت کا انکار کیا جا رہا ہے یا اسے مشکوک بنایا جا رہا ہے یورپ میں اسٹیٹ اور چرچ کی سیپریشن ہوئی لیکن یہی تجربہ اسلام پر آٹومن ایمپائر کے دیکلائن کے بعد کرنے کی کوشش کی گئی اسلام میں مسجد اور ریاست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست قرآن اور ریاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا پاکستان اور اسلام کا جو تعلق ہے پیغام پاکستان کے تناظر میں ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہتے ہیں میجر گوراوہ ایک انڈین انٹیلیجنس آفیسر ہے جس نے باقیدہ سوشل میڈیا پہ پوری ایک مہم چلانے کی ترغیب دی اور اس نے یہ بات بتائی کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو پاکستان میں افتراق اور انتشار پھیلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اگر اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اپنی کمیونٹی کے تمام لوگوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کا درست طریقہ بتائیں کہ وہ کس طور پر صحیح انداز استعمال ہو سکتا ہے کہ اس کو افتراق اور انتشار کا یعنی سبب نہ بنایا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا اس میں ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے اور عموماً ہم اس کا اظہار نہیں کرتے دیکھئے بات یہ ہے کہ جس طرح ابو امار زہد و راشدی صاحب بھی فرما رہے تھے اس سے قبل بھی گفتگو ہوئی جب تک توہین نہیں رکے گی جب تک توہین صحابہ ہوگی توہین اہل بیت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقدس ہستیوں کی تعظیم اور تقریم کا حکم دیا ہے یہ یک طرفہ اتحاد کی کوشش ناکام رہے گی اب ظاہر ہے کہ اگر برملہ نعوذ باللہ من ذالک شیخین کریمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی مقدس ہستیوں کی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ان مقدس ہستیوں کی اگر توہین کی جائے گی تو یقیناً اس سے معاشرے کا امن امن تب ہو برباد ہوگا یہاں پر میں یہ گزارش پیش کرنا چاہوں گا کہ مجھے گفتگو سے لگا کہ کچھ کنفیوجنز ہیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ فرقہ واریت یا فرقوں میں بٹ جانا یہ ابتدائی اسلام سے چلا آ رہا تھا اور ہم نے آ کر بعد میں اختلافات پیدا کر دی گالیاں دینا شروع کر دی میں جو قرآن کا ایک طالب علم ہوں یا جو کچھ میں سمجھتا ہوں اسلام میں فرقہ بنانا اور فرقے میں شامل ہونا حرام ہے پہلی یہ بنیادی بات ہم کو سمجھ لینی چاہئے وَلَا تفرقو اب فرقہ ہم نہیں بنا اسلام فرقوں کو ایکوموڈیٹ نہیں کرتا یہ اسلام کا آئیڈیل نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہد مبارک میں فرق نہیں تھے یہ پہلی بنیادی بات ہے دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ شاید ہمارے ہاں تو فرقے شروع سے کر لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی میں امت کو تقسیم کیا ہے اب جب تقسیم کیا ہے تو یہ حقیقت بھی ہے کہ ہم اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی اور بین الاقوامی حالات کے پیش نظر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے بقائے باہمی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے فورت اور فف جنریشن وار کے تناظر میں آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں کومن اینیمی کے خلاف مقالمے کی فضاء کو عام کیجئے ہمارے ہاں فرقوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے لیکن اگر ہم نے اختلاف اور ڈائیورسٹی کو ایکسیپ نہیں کیا تو یقیناً ہم تباہی بربادی کے طرف جانے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انحراف عن الحق کو درست کہہ دیا جائے حق اور باطل اسلام اور کفر کی تمیز کو ختم کر دیا جائے ایک اور ایشو جو ہمارے ہاں ان کانفرنسز اور سیمینار میں کنفیوزن کی نتیجے کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مطلقاً اسلام اور کفر کے فرق کو مٹا کر بعض اوقات بات کرتے ہیں مطلقاً تکفیر یہ درست نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں آئین پاکستان تکفیر کافر کا بھی انکار کر دیں گے تو یقیناً یہ اسلامی نقطہ نظر سے ایک انحراف ہوگا پھر میں اس میں ایک گزارش یہ بھی پیش کروں کہ توہین رسالت توہین انبیاء میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ پوری امت مسلمہ ڈیڑھ عرب سے زائد ہونے کے باوجود پوری دنیا میں انبیاء کی توہین ہو رہی حضرت سیدنا مسیح کی توہین ہوئی سید عالم محمد رسول اللہ کی ناؤز بللہ توہین ہوتی رہی لیکن پوری امت مسلمہ نے یک جان ہو کر آواز نہیں اٹھائی تحریک ختم نبوت ہو توہین رسالت کا قانون بننا ہو جب کبھی حضرت مسیح اور دیگر انبیاء کی نام اس و حرمت کے لئے یقصہ نہیں ہو سکتے توہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے یہ کھانے کی ٹیبل یہ کونفرنسز ہمیں ایک نہیں کر سکتی اگر سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لئے ہم ایک نہیں ہو الہاد نے صرف پاکستان یا مسلمانوں کو متاثر نہیں کیا اس سے دنیا کے تمام تر مذاہب اس وقت متاثر ہیں جب سوشل لزم نے نائنٹین فورٹیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیجن کو باقاعدہ ایک صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی کارل مارکس نے ریلیجن is the opium for people کہا تو شاہ عبدالعلیم صدیق علیہ رحمہ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا تھا کہ کم از کم ریلیجن کو از ریلیجن تھریٹ ہے تو اس وقت آپ کو بھی ایک مذہب کے ماننے والوں کے طور پر تھریٹ ہے تو آپ الہاد کے مقابلے میں خود کو ایک کیجئے اپنے موضوعات کو تبدیل کریں اسلام کو ایک ذات مکمل ہدایت کے طور پر دیکھیں اور اس میں ایک آخری گزارش بس میں یہ کروں گا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان نوے فیصد اتفاقات ہیں تو یہ غلط فہمی ہیں نوے فیصد اختلافات ہیں یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہماری تاریخ میں شدید ترین اختلافات موجود ہیں ہمارے عقائد میں اختلافات موجود ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں پھر اتحاد کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی سمر آور نہیں ہوتی حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہماری تاریخ میں اختلافات موجود ہیں اب آپ مقالمے کی فضا کو آگے بڑھائیں بقائے باہمی کی فضا کو آگے بڑھائیں تو یقیناً اس کے نتائج ہمارے لیے پاکستان کے امن کے لیے اور بقا کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ